اگر آپ تک بات پہنچ گئی ایک عملیات کا میدان ہے ایک عمل کا میدان ہے عملیات کے میدان میں بتایا جاتا ہے اور آج ازکار یہ پڑو تو یہ ہوگا یہ پڑو تو یہ ہوگا اور پوری قوم اس کے پیچھے بھاگتی ہے عمل کے میدان میں بتایا جاتا ہے کہ دل کے اوپر کنٹرول کیسے کرو اور جب دل کے اوپر کنٹرول کر لوگے تو تمہاری دل کی ہر گھڑکن سے وہ آز آئے گی جو خودہ چاہے گا اور جو علم کا میدان ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہرحال آج کل چونکہ دنیا شورٹ کھڑکی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کیا پریشانی دیکھیں سودا لینے کے لیے بھی انسان سوچتا ہے کہ خود نہ جانا پڑے کسی کے ذریعے سے کام ہو جائے یہی معاملہ دین کے ساتھ بھی ہو گیا ہے خود کچھ نہ کرنا پڑے صاحب فلا عمل ہے آپ ہمارے لئے انگام دیتے ہیں ہمارا کام ہو جائے ہماری تجارت میں فائدہ ہو جائے ہمارا بزنس اچھا جلے اس کے لیے جو بھی اب وہ کہے گا کہ مثلا ہمیں ایک ایسا بکرا چاہیے جو پورا سفید ہو اور ماتھے پہ مثلا تھوڑا سا کالا ایک نشان ہو تو انسان وہ بھی جھوٹے گا وہ بھی تلاش کرے گا یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہالت کی بادلیوں میں آگے بڑھ چکا ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد والا یہ ایک مرحلہ ہے جو ہم سب کے لیے قابل غور ہے اور اب آپ دیکھیں کہ ہمیں شناح کی ضرورت ہے ہمیں پہچان کی ضرورت ہے جس کے پاس جا رہے ہیں آج یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ ایران سے لے کر پاکستان سے لے کر برطانیہ اور اوصلیہ تک بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو مذہبی سکالر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور قوم کو سنتی ہیں اچھی چیزیں تو ایک ملاک ایک میار تو ہونا چاہیے آج ہمارے جوانوں کے درمیان میں ایک سوال ہے کس کی بات کو سنا جائے کس کی بات کو مانا جائے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ علماء کے پیچھے چلو علماء کے اکرام کرو تو سارے عالم سب کا احترام اگر ہم کریں گے تو ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے یہ کہتا ہے اس طرف جاؤ وہ کہتا ہے اس طرف جاؤ یہ کہتا ہے یہ کرو وہ کہتا ہے یہ مت کرو کیا کریں اور دیکھیں ہمارا دین بے سرپرستوں کا دین نہیں ہے ایسا دین نہیں ہے کہ جہاں پر چھوڑ دیا گیا وہ مہندہار میں نہیں سارے اصولوں میں بیان کیا گیا ہے میں ایک حدیث آپ کی حمد میں حرص کر رہا ہوں آپ دیکھیں ایک سلوات پڑھیں محمد وعلم حمد کیا ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا ہو نہ بیٹھو لیسے تو یہ ہی کہا گیا ہے نا عالم کے ساتھ رہو عالم کے ساتھ بیٹھو آپ دیکھیں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وسیعت کی ہے وہ کیا وسیعت کی ہے اس لیے کیوں بیٹھو اس لیے کہ جس طرح سے ایک بنجر زمین کی اوپر بارش کے قطرے پڑھتے ہیں تو زمین کو سرسمز کر دیتے ہیں جب تم علماء کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کی گفتگو کے علمی قطرے تمہارے دل کی زمین پر پڑھیں گے تو یہ زمین دل باراور ہو جائے گی علماء کے ساتھ بیٹھو اب یہ مرحلہ کیا ہے کہ کچھ علماء کے ساتھ نہ بیٹھو ایسا بھی ہے پیغمبر کی حدیث لا تجلسو معتل عالمين ہر عالم کے ساتھ مت بیٹھو پھر کس کے ساتھ بیٹھیں اب آپ دیکھیں میار اور ملاک دے رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کس عالم کے ساتھ بیٹھیں یہ جو جوانوں کے ذہن میں کنفیوزن ہے کس کی بات کو سنا جائے کس کی بات کو مانا جائے پیغمبر کی اس حدیث کو میار اور ملاک قرار دیں حدیث ہے پیغمبر کیا کہہ رہی ہے لا تجلسو معتل عالمين الا عالمن یدعوکم من الخمس الالخمس ہر عالم کے ساتھ مت بیٹھو مگر اس عالم کے ساتھ جو پانچ چیزوں سے تمہیں پانچ چیزوں کی طرف لے کے جائے گا پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کی طرف لے کے جائے گا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کہ جن سے عالم ہمیں بچائے گا اور پانچ چیزوں کی طرف ہماری ہدایت کرے گا کہا من الشک الالیقین عالم وہ ہوتا ہے جو شخص یقین کی طرف لے کے جاتا ہے ایک اور صلوات کردے محمد اور عالم محمد بہتحال یہاں سے زیادہ تو گفتگو نہیں ہو سکتی بہت مختصر کر رہا ہوں اگر تھوڑا تھوڑا پیوٹ شاید آگے آ جائے تو کسی حد تک محمد 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 کیونکہ یہ بہت اہم گفتگو ہے من الشک کی للیقین عالم وہ ہے جو شخص یقین کی طرف لے کے جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر اگر ہماری قوم کسی یقین کی منزل پر ہے اور کوئی عالم آ رہا ہے اس یقین کو شک میں تبدیل کر رہا ہے تو ظاہری طور پر اس کی بضا قطع کو عالم کیسی ہے لیکن اندر سے یہ عالم نہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے من الشک کی للیقین اور اس کے بعد من الریاعی للإخلاص دوسری منزل جو ریاکاری سے خلوص کی طرف لے کے آتا ہے من القبری الالتوازو جو غرور اور تکبر سے توازو کی طرف لے کے جاتا ہے جس کا وجود توازو ہے اس کے وجود کے لئے انکساری پائے جاتی ہے ایسا نہیں کہ سر کو اٹھایا چلے جا رہے ہیں کسی قدر دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کا عالم یہ عالم نہیں ہے پیغمبر نے منع کیا ہے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھے پیغمبر نے روکا ہے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھے نہ کیا ہے اور اس کے بعد من الرغبتی الالرحبہ جو دنیا پرستی سے نکال کر وہ عالم وہ ہوتا ہے جو پرہزداری کی طرف لے کے جاتا ہے من الغشن یہ لئے نصیحہ جو ملاوت سے نصیحت کی طرف اچھائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے مرحبہ حسن نے ایسا مسئلہ ہے کہ میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں تو پھر کبھی اس کی وضاحت یہاں پر رکھتے ہوئے صرف ایک منزل ایک عالم وہ ہوتا ہے جسے آپ روایتوں میں دیکھیں کہ جہاں پیغمبر نے یہ صفات بیان کی اسی کے ساتھ ساتھ ایک منزل عالم کی یہ ہوتی ہے کہ عالم اپنے سینے میں درد رکھتا ہے اس کے سینے میں قوم کا درد ہوتا ہے قوم کے لئے تڑک ہوتی ہے ایک عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے لئے نہیں جیتا قوم کے لئے جیتا ہے اور اللہ مرحبہ مسکری قام السلام مرحبہ شخصیت ایسا ہی شخصیت تھی